بطاریخ 10 اگست کو میدی پٹنم جنگشن پر واقعے کنگز فاملی ریسٹورنٹ میں ہاتھ ساتھی طور پر دو سیلینڈرز پھٹ پڑھنے کی وجہ سے ہوتل میں آتیزدگی کا واقعہ آیا پیش اور ہوتل کی دیواروں کو بھی شدید طور پر نقصان پہنچا اطلاع کے ساتھی فائر فائٹر کے عملے نے اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کے کام کیے راہت کی بات تو یہ ہے کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن کافی زیادہ مالی نقصانات کی اطلاع مل رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جس عمارت میں یہ حادثہ پیش آیا اس کی بالائی منزل پر انٹر کالج بھی موجود ہے نام پر لی ایملے جعفر حسین میراج نے بھی اطلاع کے ساتھی موقع پر پہنچ کر عمارت کے اوپر فسے ہوئے تمام ملازمین کو فائر مین کی مدد سے نیچے اتارا ویسٹ زون ڈی سی پی جویل ڈیویس آئی پی ایس اور اس کے علاوہ آصیف نگر پولیس اسٹیشن کے سری نواز انسپیکٹر اور دیگر نے بھی موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کیچن مناظر پیش ریپورٹر محمد شریف الدین کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ جیسا ہمارا فائر کنٹرول سے ملا یا سیلینڈر بلاسٹ ہو بلکے ہم ایمیڈیٹ ادھر آئے آتے کی دو سیلینڈر بلاسٹ ہو کے تھے تو فائر تھا ہمارا فائر سیشن اسمبلی کرو پورا مل کے فائر کو کمپلیٹ بجا دیئے اوپر والے کے فضل سے کسی کو جانی لسنا نہ ہوا ہمارے انفرمیشن جو بھی ہے ہم آئے تعلق کو کوئی بھی نہیں تھے ایک ایم پیرو اینا پیرو خویاز تیٹی ایرز کو ان کو تھوڑا انجور ہوا گتے ان کو آسپٹل شیفت کرے ان کا سیچویشن کیا ہے فیلہ کو تو ہمارے کو نہیں معلوم تو مائنری بول رہے ان کو ایک جو بھی ہوا اندر جو بھی کسٹمر تھے ان لاؤں پورے پینکوں کے بار بھاگ کے آئے تو وہ بلاسٹ ہو دے کی جو اوپر پینکوں کے اوپر فیفت فلور میں جو تھے ایک ٹوینٹی فائی میمبرز ان لاؤں پورے سیفلی بیویٹ کر کے نیچے لے کے آئے یو در کے مانے کیا کرے بھاگ کے چلے گئے کمس کم ہمارے کو ریپورٹ میں لگانے کے لیے ان کا نامہ بھی نہیں ہے ہمارے طرف صاحب کو درخواست ہے کوئی آپ کو ایسا ملا تو میرا نمبر لے لیجیے ان کا ڈیٹیل دے دیجی دو سیلنڈر بلاسٹ ہوئے سیفٹی پرکاشنز کے سیفٹی پرکاشنز ہے مگر تھوڑے ان کنڈیشن ہے تھوڑے آؤٹ آف کنڈیشن میں ہے جو بھی ہم لوگوں کے اوپر ریپورٹ دے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مہدی پٹنم کنگز ریسٹورینٹ کے باس ایک آتیش دہی کا واقعہ پیش آیا آگ فیر لگنے کا واقعہ پیش آیا اور ہم اللہ اللہ کے رسول کا کروڑہ درجہ شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی کی بھی خسم کا جانی نقصہ نہیں ہوا کوئی ایک بھی کام کرنے آلے بچے کا ہمارے یہاں پر کسی کا نقصہ نہیں ہوا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے فضل ہے اور دوسری چیز میں بہت تھائنگفل ہوں شکر گزار ہوں فائر بریگیٹ کا جو ویتن سیونٹو ایٹ منٹس میں ایک ہمارے دوست ہے امجد صاحب بل کے امجد علی انہوں نے جو ہے آٹھ منٹ کے درمیان میں فائر بریگیٹ لائے مہدی پڑنم پہ اور آگ کے اوپر خوابو پائے یہ ہم ان کا بہت تھائنگفل ہے اور آصیف نگر سرکل انسپیکٹر ان کی تمام ٹیم کا ہم تھائنگفل ہے سپیشل تھائنگفل آنریبول ایم ایل اے نام پر لی جعفر حسین میراج صاحب ماجید صاحب کا بھی ہم بہت بہت شکر گزار ہیں موقع حادثے پہ پہنچے انہوں اور پہنچ کے جو ہے پورے چیزوں کو کنٹرول کریں کر کے جو ہے آگ کو بجائے ایک اتفاقی حادثہ ہی ہے ہمارا کنگز ریسٹورنٹ مہدی پڑنم پہ جو ہے لاکھوں روپے کا ڈیمیج ہوا لاکھوں روپے کا ہمارا نقصان ہوا یہاں پہ لیکن اب اس کے اوپر کس کی سازش ہے کیا ہے وہ اللہ اس کے حبیب بہتر جانے والے اس کی بھی انشاءاللہ انکوئری ہوئیں گی کون ہے کوئی ہوتل والے ملوی سے اس کے اندر یا کیا ہے کیا نہیں اس کی بھی انشاءاللہ فردر انکوئری کریں گی بہت شکریہ ایک ورکر کوئی ایک ٹاکہ لگا یہاں پہ اور کسی کی بھی نقصان ہوا میں بھی آپ کو بولا اللہ اس کے حبیب کا ہم کروڑ ہا درجہ شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی بھی جانی نقصان ایک بچے کا بھی کسی کا بھی جانی نقصان ہوا مالی نقصان ہوا اس کی بھرپائیں انشاءاللہ کر لیں گے اس کے پچھے کسی کی سازش ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی بے نقصان کریں گے بہت شکریہ